بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو فرینڈز آج میں نے یہاں پر بنائی ہے پاو بھاچی بازر والی پاو بھاچی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی پر آج آپ میری ریسیپی سے بنا کے دیکھئے بہت ٹیسٹی اور ایزی طریقے سے بنانا ہم پاو بھاچی شروع کرتے ہیں ایک یہاں پر میں نے کوکر لے لیا اس میں ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا بٹر اور ایک چمچ تیل اور یہاں پر جب یہ تیل تیز ہو جائے تو ہم اس میں ادھرک لسن ڈال دیں گے ادھرک لسن ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے بہت بارک کٹ کے پیاز رکھی اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز کو ہلکا سا تلنے کے بعد ہم اس میں مٹر کو ڈال دیں گے مٹر ایک کٹوری مٹر یہاں پر میں نے لے لیا ہے مٹر میں نے اس میں ڈال دیا مٹر ہلکا سا تل لیں گے تلنے کے بعد یہاں پر میں نے بارک کٹی ہوئی شملہ مرچ رکھی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے کیا ہوتا ہے اس میں مٹر اور شملہ مرچ کے اچھا فلائور آتا ہے تلنے میں اب یہاں پر میں نے ایک باول میں ٹاماتر کاٹ کر رکھے ہیں وہ اس میں میں یہاں پر ڈال دوں گی ٹاماٹر شملا مرچ اور مطرگے ڈال کے اچھے سے تل لیں گے تلنے کے بعد یہاں پر میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کو ڈال دیا ہے کشمیری لال مرچ کو بھی یہاں پر ہم اچھے سے تل لیں گے یہ سب چیزیں ملا کر ہم اچھے سے تل لیں گے یہ میرے کیمرے پر بار بار وہ بہا پا رہی ہے تو اس کے وجہ سے یہ دھنلا دھنلا دکھائے دے رہا ہے یہاں پر میں سوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سبزیں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے کوکر کی سیٹی لگا دی ہے اور یہاں ہم تین سے چار سیٹی لے لیں گے تین چار سیٹی لینے کے بعد کوکر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کوکر تھنڈا ہونے اور جب تک یہاں پر کوکر تھنڈا ہوتا ہے تب تک یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں سلات تو سلات میں یہاں پر میں نے بنا لی ہے اب میں نے کوکر کا ڈھکن کھول دیا ہے یہاں پر میرے موبائل کی بیٹری ہو چکی اس لئے آپ کو یہ کالا کالا نظر آ رہا ہے یہاں سبزیاں اچھے سے گل چکی ہیں اور سبزیاں کو اب اچھے سے میں چمچ کی ہیلپ سے میش کر لوں گی میں نے اس کو موبائل کو سائٹ میں رکھ کے سبزیاں کو اچھے سے میش کیا ہے اور میش کرنے کے بعد اب ہم لگائیں گے اس میں تڑکا تو تڑکا لگانے کے لئے یہاں پر میں کٹے ہوئے لسن لے لوں گی اور پاو بھجی مسالہ لے لوں گی تڑکے کے لئے میں نے ایک پیل میں ڈال دیا ہے بٹر یہاں بٹر گرم ہو جائے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے یہاں پر کٹے ہوئے لسن لہسون ڈالنے کے بعد یہاں پر ہلکا سا ان کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم پاو بھجی مسالہ ڈالیں گے اور پاو بھجی مسالہ فوراں ڈالنے کے بعد ہم کوکر میں اس کو تڑکا دے دیں گے اور تڑکا دینے کے بعد ہم یہاں پر کوکر میں سب سے مین چیز جو چیز ہے وہ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی کا بہت اچھا flavor آتا ہے آپ اس کو ڈال کے دیکھئے بہت اچھا سواد آئے گا تو یہاں پر میں ڈال دوں گی کسوری میتھی کسوری میتھی یہاں پر میں نے ڈال دی ہے اب ہمارے بھاجی بن کر ready ہے اب آتی ہے پاو کی باری ہے ایک میں نے پاو لیا ہے جس کو بیچ میں سے میں نے کٹ دیا ہے یہاں پر پاو میں نے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک لیے تبا جس پر میں نے بٹر ڈال کر گرم کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے بٹر جب تک گرم ہوتا ہے تب تک اس میں میں نے پاو بھجی مسالہ اور اس پر ہم ڈال دیں گے پاو پاو کو رکھنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم سیک دیں گے اچھے سے اس کو سیکھیں گے دیکھیں یہ جلیں نا نیچے سے اب یہاں پر ہمارا یہ سکھ گیا ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں رکھ دیں گے پاو بھجی ہمارے یہاں پر تیار ہے بن کے اللہ حافظ